بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اب تم کیا کرو خود پکاؤ میری بیوی کے لئے نہیں تو اپنے لئے خود پکاؤ یہ جا کے پھر بیوی پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالنا میں ساس سسر کی خدمت کا قائل ہوں جو عورتیں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی میں کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا گھر میں بزرگ ہیں تو آپ کو اخلاقی خدمت کرنی پڑے گی لیکن میرے بھائی اس خدمت کے بھی کوئی ایک حد چلو ساس سسر کی ہے تو وہ دیوروں کا بھی سارا بوجھ اس پر ڈالا ہوا ہے چلو ایک وقت میں ڈال دیا تو اگلے وقت میں اس کو تھوڑا چھوٹ دے تو روزانہ سارے دیوروں کے پینٹےوں وہ اس طریقے کر رہی ہے پھر بہن آ رہی ہے دس دس دن رہنے کے لیے ساری بہنوں کا کھانا دس دن تک وہ اس کی خدمت کر رہی ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر کمزور کو جائے نا اتنا نہیں آپ اس کے اوپر بوش جالیں بہت سے عورتیں کہنی پاتی ہیں بچاری لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خاندانی پرم پر آئے یہ ظلم جائز نہیں ہے ایک وقت باقی اس سے بعد بہن کو کہلے چائے بھی خود پی ہوگی پانی بھی کیا کر ہوگی بعض عورتوں کی عادت ہوتی آ کے لیڑے جاتی ہیں یہ لے آو وہ لے آو خود ہلو نا یار خود ہلو یہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں ایک دو ٹائم کا کھانا بیوی کو چاہیے کہ وہ بہن کے لیے پکا لے ہمارے حضرت اتنا کرتے تھے کہ اپنی خدمت میں اپنی بیوی سے یہ تو بڑے خاندانی اخلاق ہیں جو مارکیٹ سے کیا ہیں عورت کو چاہیے خود سے شہر کی خدمت کرے اور اپنے سسر اور ساس کی باقیوں کی خدمت کرے نہیں کرے اس کی مرضی ہے لیکن ساس سسر اور شہر ان کی خدمت بڑھ چڑھ کے خود سے کرے اور ساس اور سسر کو چاہیے کہ جب وہ خدمت کر رہی ہے تو آپ خود سے اس کا بھی خیال کرو اس کو تھوڑا سا سوتے ہو کر نہ اٹھاؤ اب ساس اگر بہت بوڑی ہے بچاری اٹھ کے جا نہیں سکتی کچن تک پھر تو چلو سوتی ہوئی بہو کو اٹھا دے اگر خود سے جا سکتی ہے تو کسی سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ کیا ہے بولو بھائی ہم نے کسی عالم مزر کو نہیں دیکھا بیوی سو رہی ہو تو اس کو اٹھا کے بولیں کے ناشتک بناو سوتے ہوئے کو جگانا یہ کیا ہو جاتا ہے بچھرتے کے اٹھارہ گھنٹے سے نہ سو رہی ہو آواز تو صحیح آئی نہیں رہی ہے کیا کریں آپ تصویر پہ گزارا کریں آپ لوگ تو یہ کچھ اخلاق ہوتے ہیں میرے بھائی چائے بنا لو میں الحمدللہ گھر والے اگر سو رہے ہوں تو خود ہی چائے تو میں پیتا نہیں ہوں لیکن اگر بھی بنانی ہو تو کیا کرتا ہوں ایک دفعہ پکڑا گیا تھا کوئی ملنے کے لئے آئے میں چائے بنا رہا تھا اور وہ رشتے والے آئے تھے تو انہوں نے کہا تو گھر میں رو بھی نہیں ہے تو میں نے کہا آپ نے چائے بنا رہا تھا پکڑا ہے ایک دفعہ خاتون آئی تھی جھاڑو لگاتے ہوئے پکڑ لیا تھا انہوں نے واقعتا میں جھاڑو لگا رہا تھا آپ حیران ہوں گے لگاتا نہیں ہوں ایک دن کیا ہوا کہ میں لگا رہا تھا اب وہ پتہ نہیں مجھے واقعہ یاد نہیں کیوں لگا رہا تھا کیا ہوا تھا کوئی مجبور ہو گیا تھا یا کیا تھا مسئلہ تھا اب یہ تو راز کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹھتے ہیں اتنے نیک ہم نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ اتنے جا کے ہاتھ بٹھاتے ہیں اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں لیکن بہالہ نبی کے اخلاق ہم آپ کو بتا رہے ہیں میں اس لئے کہ گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا وہ بولیں گے یا راج تو بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے بیٹھ گے میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں تو جو ہے کیا نام ہے یوٹیپ پہ ہر کچھ آ جاتا ہے سب پکڑا جاتا ہے آج میں بہت مشکل ہے جھوٹ بولنا آج کل تو لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اگر وہ بوڑے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ اٹھا دیں سوتی لیکن اگر جوان ہیں تو بہو جاگ رہی ہے تو بولیں سو گئی ہے سونے بھئی آپ خود جا کے پانی پی لیں خود چائے بنا لیں چھوٹے موٹے کام کیا کر لیں خود ہی کر لیں سوتے ہو کوئی نہ اٹھاؤ بڑا برا ہوتا ہے جب آج خود سو رہا ہو گئی آپ کو آ کے اٹھا دے اور بولے یہ کرو اور کوئی کام بھی اتنا ہی پورٹنٹ نہ ہو تو کوئی کسی کو آسپٹل لے کے جانا ہے کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے تو ٹھیک شوہر کو بھی چاہیے کہ سوتی ہوئی بیوی کو نہ اٹھائے شوہر کو جس کا حق بہت زیادہ ہے ہاں اگر کوئی عورت نالائق ہے بے وقت پڑی رہتی ہے یعنی ایسا بھی آئے کہ پوستی قسم کے جو بھوئے ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی وہ بارہ گھنٹے سوتی ہیں بارہ گھنٹے میں دو چار منٹے کے لیے پھر جا کے پھر کیا رہتی ہے ایسی کا نہیں ہے نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی سو رہا ہے یہ بھی نہ پوچھے کہ یہ سونے کا ٹائمنگ نہیں ہے بھئی یہ نیند خوراک پیاس ایسی چیز ہے جس کے بعض دفعہ اصولی طور پر تو ٹائمنگ ہونے چاہیے لیکن انسان بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آئی وہ پھر سوتا ہے تو اب گھر میں ایسا مارشللہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب بہو کو رات کو نیند نہیں آئی پھر بھی فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے بھئی اب نیند نہیں آئی تو سونے تو اس لیے یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے یہ پھر کیا ہو جاتا ہے شریعت کے لحاظ سے ناجائز ہمارے حضرت کیا کرتے تھے تو وہ اپنی گھر والی کو کبھی اپنی اہلیہ کو یہ نہیں کہتے تھے یہ لے آو وہ لے آو یہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے یہ تحکمانہ جیسے کوئی باندھی رکھی ہوئی ہے گھر میں اب گھر میں کھانا تو گھر والی پکائیں گے ظاہر ہے تو حضرت فرماتے تھے کھانا لگوا دیں حالانکہ لگانا حضرت کی اہلیہ نہیں ہے مگر حضرت یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دیں حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کیا کر رہا ہوں کسی کو نوکر رکھا ہے اور ماسی کو آرڈر دے رہا ہوں تو کھانا لگوا دیں حالانکہ لگانا کس نے جب کھانا ختم ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے کھانا کسی سے کہہ کے اٹھوا لیں تو وہ خود ہی اٹھاتی تھی کون تھا گر میں لیکن لب و لہجہ عزت دینے والا اگلے کو لگے گی یہ مجھے کیا دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں تو آپ اپنی طرف سے عزت دو پھر بھی اگر خدمت نہ کرے تو پھر شگایت لگاؤ عزت نہیں دے رہے آپ نے ٹھڑے مار مار کے ہمارے حضرت کبھی اس کے خائل نہیں تھے کہ بیوی سے پاؤں دبوائے جائیں یہ جوتیں پالش کروائے جائیں ہمارے حضرت کے جتنے ہم نے عقابر قریب کے گزرے ہیں ماضی کے مولانا شریف تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی بہت سختی سے رت کی ہے اس پر کہ بیوی سے اپنے بوٹ پالش کیونکہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ پیرلل ہے برابر آپ کو اللہ نے جو حاکم بنایا ہے نا تو یہاں حاکم کا مطلب کیا ہے سربرا جیسے تبلیغ میں چار آدمی نکلتے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے امیر امیر کا مطلب جب ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی بات سنی جائے گی اس کا فیصلہ حرف آخر تو جب گھر میں کوئی سی رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا مرد کا یہ مطلب ہے حاکم ہونے کا اب تبلیغ میں کسی کو امیر بنا دی وہ لوگوں سے انہیں بوٹ پالش کروا رہا ہے پوچا لگوا رہا ہے سر کی جوہیں نکلوا رہا ہے اس سے کہ میں امیر ہوں وہ گولیں گے بھائی اس کام کے لئے سوڑی امیر بنائے امیر تو اس کام کے لئے بنائے کہ گشت کہاں کرنا ہے متقلم کون ہوگا تو اس میں سب کو اگر ہم رائے لے تو پھر تو اختلاف ہوگا کوئی فیصلے پر آئیں گے نہیں تو حرف آخر آپ کی بات ہوگی آپ کی رائے آخری ہوگی متقلم آپ نے اپنے پالش کرنے پر لگا دی اپنے بغلوں کے بال نوچنے پر لگا دی اس کو بٹھا کے کہ میں امیر ہوں تو اسی طرح بیوی کو ماتحد بنایا ہے اللہ نے شوہر کے کیا مطلب تم اطاعت کروگی شوہر کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی کیا بن گئی نوکر بن گئی یا غلام بن گئی تو لہذا بات کرنے کا اسٹائل ایسا نہیں ہو جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے نہیں آری میرے خالے باز اسٹائل کیسا ہونا چاہیے عزت والا احترام والا یہ لے آؤ وہ لے آؤ یہ نہیں پہ بہت کرنے کا اگر شریف خاندان کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا اگر اچھے خاندان کی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اگر اچھے خاندان ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی علاج پھر اس کو پولیس بھی سیدھا کیونکہ پولیس والوں کی بیوی ہیں پولیس والوں کے بھی فون آتے ہیں میرے پاس بیوی سیٹنگ پہ نہیں آ رہی کہتا ہوں یار تم نے بڑے بڑے غنوں کو سیٹ کر لیا ہے کہہ رہے ہیں یار سیگنوں کو سیٹ کر لیا بڑے بڑے بیگم سیٹنگ پہ میں نے کہا گوگل پہ سرچ کرو ہر چیز مل جاتی ہے بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں ملتا گوگل پہ میں نے کئی دفعہ لکھ کے دیکھا نہیں آیا جواب موسیقی